بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے جہاں اپنی صفات کا اپنی اسمہ کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمہ کا تذکرہ بھی فرمایا ہے قرآن مجید کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اپنا ایک صفاتی نام بتایا ہے کہ وہ رب العالمین ہے الحمدللہ رب العالمین صورت انبیاء کے اندر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وما ارسلنا کا الا رحمتلللعالمین کہ ہم نے آپ کو رحمتللعالمین بنا کر بھیجا ہے سب جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نبی الرحمہ کہ میں نبی الرحمہ ہوں یعنی رافت رحمت اور لطف کرم اور جود و سخا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ہیں اور ان سب کا جو مفہوم اور معنی ہے وہ قریب قریب ہے تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت جو کہ اس کل کائنات کو محیط اور شامل ہے اور کائنات کے ایک ایک ذرے پر وہ شامل اور محیط ہے اللہ کی رحمت کائنات کے ایک ایک ذرے پر وہ مشتمل ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت العالمین بنا کر بھیجا تو یہ اللہ کی رحمت کا بہت بڑا مزہ رہا ہے یعنی اگر کوئی اللہ کی رحمت کو اس دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو دیکھ لیں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے دو مزہ رہے ہیں اللہ کی رحمت کے اگر کوئی مشاہدہ کرنا چاہتا ہے تو وہ دو بڑی محبتیں ہیں دو بڑی رحمتیں ہیں ایک ماں کی ممتہ ایک ماں کی رحمت اور ایک ماں کا پرخلوس پیار یہ اللہ کی رحمت کا مزہ رہے ہیں اور ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے وہ اللہ کی رحمت کا مزہ رہے ہیں اس دنیا میں اور اگر ماں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دونوں کا موازنہ کیا جائے کہ دونوں میں سے کون سی رحمت ہے جو کہ عام ہے ہر سو پھیلی ہوئی ہے ہر جانب پہ مشتمل ہے تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے وہ ہر سو پھیلی ہوئی ہے اور ہر چیز پر مشتمل ہے آپ علیہ السلام جنہوں انہیں کے لیے رحمت تھے انسانوں کے لیے رحمت ہے اپنوں اور دشمنوں کے لیے رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو نہ صرف مسلمان نہ صرف ماننے والے نہ صرف تابع دار مانتے ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اقرار کافر بھی کرتے تھے آپ کے دشمن بھی کرتے تھے بیگانے بھی کرتے تھے تو شنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا مظہر اور آپ کی رحمت کا نمونہ اس حدیث سے معلوم ہو سکتا ہے اس حدیث سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کر رہے تھے کہ پاس کھڑے صحابی اقرہ بن حابس دیکھ کر متعجب ہوئے حیرزدہ ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میرے تو دس بچے ہیں میں نے تو کبھی کسی سے پیار نہیں کیا میں نے کبھی کسی کا بوسا نہیں لیا میں نے کبھی کسی کو پیار سے نہیں چوما تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم بھی نہیں کیا جاتا تو آپ علیہ السلام کی جو رحمت ہے وہ نہ صرف بچوں پر مشتمل تھی نہ صرف عورتوں پر مشتمل تھی نہ صرف مردوں پر مشتمل تھی بلکہ جانوروں اور پرندوں اور درندوں اور ہر چیز پر مشتمل تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز کو بہت ہلکا پڑھا دیا مختصر کر کے اور بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نماز کو اس لیے مختصر کیا ہے کہ مجھے نماز کے اندر بچوں کے رونے کی آواز سنائی دی اور بچوں کے رونے کی وجہ سے جو خواتین ہیں وہ پریشان ہوتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں خواتین کی جو صفحہ ہوتی تھی وہ مردوں کی صفحوں کے بلکل پیچھے ہوتی تھی مسجد میں آکے نماز پڑھتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ آپ نے نماز کو مختصر کر دیا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے جو پہلو ہیں وہ انگنت بے شمار اور لا تعداد ہیں ہر چیز پر مشتمل اور ہر چیز پر محیط ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر اس طرح رحمت فرمائی آپ نے فرمایا کہ جب تم زباہ کرنے لگو تو زباہ کے وقت اپنی چھوڑی کو اپنی سکین اور اپنی چھوڑی کو اچھی طرح تیز کر لو اور تم اپنے زبیہوں کو سکون پنچاؤ ایسا نہ ہو کہ زباہ کرتے ہوئے تمہارے جو آلہ ہے جو چھوڑی ہے وہ تیز نہ ہو اور زباہ کے عمل میں اسے تکلیف ہو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر پیاری کس قدر بہترین اور رحمت بھری تعلیمات دی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی رحمت پر مشتمل تھا آپ کی ساری سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیرت کا مکی اور مدنی دور ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں سلطہ اور قوت نہیں تھی تو اس لیے آپ نے رحمت سے قام لیا اور مدینہ میں آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قوت آگئی آپ حاکم بن گئے آپ نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بادشاہ بن گئے ایک حاکم بن گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی رحمت جو ہے وہ ختم ہوگی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں اضافہ ہوا قیدیوں کے ساتھ آپ کی رحمت غیر مسلموں کے ساتھ آپ کی رحمت اسلام کی دعوت دینے میں آپ کی رحمت رحمت کے دنیاوی ان تمام پہلوں کو کائنات والوں نے دیکھا اہل دنیا نے دیکھا رحمت للعالمین کے پہلوں میں سے ایک پہلو جو آج کے درس حدیث کا موضوع ہے وہ نبیوں میں رحمت لکا پانے والا اور وہ پہلو یہ ہے کہ سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيِّنْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَا ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا کا حق دیا تھا کہ وہ نبی اپنی امت کے مطالق جس جس علاقے اور جس جس قوم اور جس جس امت کی طرف اس نبی کو بھیجا گیا تھا وہ نبی جب بھی دعا کرے گا تو اللہ اسے ضرور قبول فرمائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَتَعْجَلَكُلُّ نَبِيِّنْ دَعْوَةَا ہر نبی نے اس دنیا کے اندر ہی اس دعا کو کرنے میں جلدی کی وہ حق استعمال کر لیا لیکن نبی رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کا یہ پہلو دیکھیں کہ آپ نے فرمایا وَإِنِّ اخْتَبَعْتُ دَعْوَةِ شَفَعَةً لِأُمَّتِ يَوْمَا الْقِيَامَةِ لیکن میں نے اپنی اس دعا کو میں نے اپنی اس حق کو آخرت کے لیے چھپا کے رکھ لیا ہے باقی رکھ لیا ہے کہ قیامت کے دن میں اللہ کے ہاں سفارش کروں گا شفاعت کروں گا کہ اے اللہ میری امت کے جو گناہگار ہیں میری امت کے وہ لوگ جن کی نیکیاں کم پڑ گئی ہیں اور گناہ بڑ گئے ہیں میری امت کے وہ لوگ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے مجھے یہ شفاعت کا حق دے دے مقام محمود عطا فرما دے وَبْعَثُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا لِلَّذِي وَعَتَّى اور دنیا کے اندر جو دعا کرنے کا اللہ نے حق دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا دنیا میں نہیں مانگی حالانکہ مشکل ترین وقت بھی آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مشکل ترین اوقات بھی آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کا اندازہ اس بات سے بھی لگا جا سکتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس بات کا اختیار دیا کہ میں اپنی آدھی امت کو جنت میں داخل کرلوں یا پھر قیامت کے دن شفاعت کروں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فختخت شفاعت میں نے شفاعت کو پسند کیا میں نے اسے اختیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے دنیا میں جو دعا کرنے کا حق دیا تھا میں نے اسے باقی رکھا چھوپا کے رکھا اور یہی دعا یعنی شفاعت کی شکل میں سفارش کی شکل میں مقام محمود کی شکل میں امت کے جو گناگار لوگ ہیں ان کے حق میں اللہ رب العزت کے ہاں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں گے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دنیا پر اہل دنیا پر اور نہ صرف دنیا تک ہی محدود ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ علیہ وسلم کا اندازہ اور حد اس بات سے بھی معلوم کی جا سکتی ہے کہ آپ قیامت کے دن بھی اپنی امت کے حق میں کس قدر رحمت ہوں گے اور کس قدر جو ہے وہ آپ اپنی امت کے متعلق فکر مند ہوں گے حالانکہ اس وقت نفس نفسی کا عالم ہوگا یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم قرآن مجید کے اندر اللہ نے اٹھا کر فرمایا کہ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ یہ تمام پہلو اور سیرت کے یہ تمام جوانب اور سیرت کے یہ تمام انمول اور نقوش اگر کوئی بندہ دیکھنے پڑھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں رحمت اللہ علیہ وسلم نہیں مانتا اللہ کا سچا اور پیارا رسول اور نبی نہیں مانتا تو حقیقت میں یہ لوگ اپنے نشے میں دھوت ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہے اللہ رب العزت رب العالمین ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ کی صیرت کو سند قرار دیتے ہوئے فرمایا فقد لبست فیکم عمورا من قبلہ افلتاقلون اقل اگر شیکھنی ہے سمجھ اگر حاصل کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھ لیجئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر ایک عرصہ رہ چکا ہوں میں نے تمہارے اندر ایک عرصہ گزارا ہے بتلاؤ تو صحیح کہ میری زندگی کے صبح و شام تم نے کیسے پائے کیا تم عقل نہیں رکھتے اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھنے سے انسان کو عقل آتی ہے اور جو آپ کی صیرت نہیں پڑھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت العالمینی کے تمام پہلوں کا متعالیہ نہیں کرتا اور ان کو دل و جان سے قبول کر کے اپنی زندگی میں عمل میں نہیں لاتا تو حقیقت میں ایسا انسان وہ اندھیرے میں ہے تاریکی میں ہے ظلمات میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو زندگی ہے آپ کی جو صیرت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سوانِ حیات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت العالمینی ہے یہ تمام صیرت کے پہلو جو ہے یقیناً مشعلِ راہ ہے نورِ ہدایت ہیں اور مینارہِ نور ہیں اللہ رب العزے سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صیرت کا مطالعہ کرنے اور اسے سمجھنے کی اس پر عمل پیرا ہونے کی اور اسے آگے بھی نشر و اشاد کے لیے توفیق ہمت اور مدد فرمائے وما توفیق اللہ باللہ